بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے مکہ تلمکرمہ پولیس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ غیر مسلم امریکی جرنللسٹ کو مکہ تلمکرمہ لے جانے اور وہاں داخل ہونے کی سہولت فرام کرنے والے سعودی شہری کو سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر لیا ہے سعودی اردو میں پشتے دنوں ایک واقعہ پیش آیا جب مکہ تلمکرمہ میں مقدس مقامات پر ایک غیر ملکی غیر مسلم جرنللسٹ کو جس کا تعلق امریکہ سے تھا اسے مقدس مقامات پر ایک سعودی شہری لے کر گیا جس کی کچھ پچرز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں سعودی ارب کے سرکاری ذرائع کے مطابق پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ غیر مسلم امریکی صحافی کو مکہ تلمکرمہ لے جانے والے سعودی شہری کو سعودی پبلک پرسکوشن یعنی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے مکہ تلمکرمہ میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے مقامی شہری نے امریکی جرنلسٹ کو مکہ تلمکرمہ لے جا کر مقررہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے جس پر کڑی سزائیں مقرر ہیں سعودی شہری جسے گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاف قوانین کے مطابق کاروائی شروع کر دی گئی ہے پولیس ترجمان نے مزید کہا مملکت آنے والے تمام افراد کو سعودی ارب کے قوانین کی لازمی پبندی کرنی چاہیے خصوصاً حرمین شریفین مشویار مقدسہ منا مزدلفہ اور عرفات کے حوالے سے جو بھی قوانین واضح کیے گئے ہیں اس پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یاد رہے غیر مسلم جرنلسٹ کا کیس مقررہ قوانین کے مطابق ضروری کاروائی کے لیے متعلقہ سعودی ارب کی پبلک پروسکوشن کو بھیج دیا گیا ہے جس پر انشاءاللہ بہت جلد کاروائی ہوگی اس بارے میں تازہ ترین مزید جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ آپ تمام حضرات سے شیئر کی جائیں گی یاد رہے مقدس مقامات پر داخلے سے پہلے ہی ریڈ بول لگا دیے گئے ہیں جس پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم افراد کا اس علاقے میں داخل ہونا ممنوع ہے جس کی سخت نگرانی بھی کی جاتی ہے سعودی شہری نے یہ غلط کام کیا جسے پوری دنیا کے مسلمان کافی زیادہ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں سعودی ارب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جانے کے لیے میرے دونوں چینل دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن کمنٹس باکس میں موجود ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیہ وسلم